اللہ حیلائنز آپ جان چکے بلوٹن کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم کا پنجاب میں آٹے کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹس پنجاب حکومت کو آٹے کی قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات کی ہدایت سبسٹی دیں یا زخیرہ اندوزوں کو پکڑیں مگر غریب کو آٹا سستہ فراہم کریں آٹے کی پرانی قیمت بحال کریں وزیراعظم عمران خان کی ہدایت وزیراعظم عمران خان کے ہدایت جاری کر دی گئی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب میں آٹے کی قیمتوں کا اضافے کا نوٹس لیا پنجاب حکومت کو آٹے کی قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے جبکہ انہوں نے کہا ہے کہ سبسٹی دیں یا پھر زخیرہ اندوزوں کو پکڑیں مگر غریب کو آٹا سستہ فراہم کریں آٹے کی پرانی قیمتیں بحال کر دی جائیں ایسا کہنا تھا وزیراعظم عمران خان کا اہم خبر ہے آپ کو بتا رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کا پنجاب میں آٹے کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹس پنجاب حکومت کو آٹے کی قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات کی ہدایت کر دی ہے سبسٹی دیں یا زخیرہ اندوزوں کو پکڑیں مگر غریب کو آٹا سستہ فراہم کریں آٹے کی پرانی قیمت بحال کریں یہ کہنا ہے وزیراعظم عمران خان کا ٹائگرز فورس رضاکاروں کے اطلاعات پر پنجاب میں چھاپے سولہ ٹن چینی برامت کر لی گئی ہے جس کی مالیت ایک عرب روپے سے زائد ہے آٹے کا ساس سولہ ٹن غیر قانونی زخیرہ بھی پکڑا گیا جس کی مالیت دو کروڑ اسی لاکھ روپے بنتی ہے جبکہ دو ہزار ٹن زخیرہ کے یہ گئے چاول اور دیگر مسالہ جات بھی برامت کر کے قبضے میں لے لیے گئے ہیں زخیرہ شدہ چاول کی مالیت تین تیس کروڑ پر بتائی جا رہی ہے جبکہ چھاپوں اور برامت شدہ سمان کی تفصیل سے وزیراعظم عمران خان کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے وزیراعظم نے بروقت کاروائی پر پنجاب حکومت چیف سیکرٹری اور انتظامیہ کو بھی شاباش دی ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور سے لائن پر موجود ہیں شوہب حاشمی ان سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے شوہب حاشمی تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا یہ بالکل وزیراعظم عمران خان کی جانب سے بنائی گئی ٹائگر فورس کے خدمات کے نتائج جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اور ٹائگر فورس کے رضاکاروں کی خوفیہ اطلاع پر پنجاب میں بڑے پیمانے پر چھاپا مارا گیا ہے جس کے نتیجے میں سولہ ہزار ٹن سے زائد وقیرہ کی گئی چینی برامت کر لی گئی ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ برامت کی گئی چینی کی قیمت ایک عرب سے زائد ہے جبکہ چینی شگر ملوں اور پرائیوٹ مافیا نے اپنے سٹوروں میں چھپا رکھی تھی تاہم زبط کی گئی چینی مارکٹ ریٹ کے مطابق جو ہے وہ بیچی جائے گی اسی طرح سے آٹے کے سات سو سونہ ٹن غیر قانونی زخیرہ جو ہے وہ بھی پکڑا گیا ہے تاہم پنجاب حکومت نے اٹھائیس ملین روپے کا آٹا جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیا ہے جبکہ دو ہزار ٹن زخیرہ کیے گئے چاول اور دیگر مسالہ جا جو ہیں وہ بھی پرامت کر لیا گئے ہیں زخیرہ شدہ چاول کی مالیت تین سو تیس ملین بتائی گئی ہے بڑے کریک ڈاؤن میں دو عرب سے زائد کا سمان جو ہے وہ پرامت کیا گیا ہے تاہم پنجاب حکومت نے سمان تغیبیر میں لے کر مارکٹ ریٹ پر پروز کرنے کا اعلان کیا ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ مزیری آزم نے اس حوالے سے پنجاب حکومت کی پنجاب حکومت کو مبارک بات بھی دیا اور ان کا کہنا تھا کہ ہر حال میں آٹے کو پرانی قیمت کی صدا پر لائے جائے گا ہے اس حوالے سے وزیری آزم عمران خان کی دیرے صدارت کے اہم اجلاس جو ہے وہ بھی آج منتق کیا گیا ہے اس اجلاس میں جو ہے وہ ڈاکٹر حفیظ شیخ انہیں شرکت کی سید فخر امام اس وقت موجود تھے عبدالعزار سعود اس میں موجود تھے ڈاکٹر شہباز گیل جو ہیں اس کے علاوہ سینئر افسران نے اس اجلاس میں شرکت کی ہے عمران خان نے ہدایات جاری کی ہیں کہ آٹے کی جو پرانی قیمتیں انہیں بحال کر دیا جائے تو اس کے حوالے سے کیا اقدامات کیا جاری ہیں جی بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے ایک اہم اجلاس بھی ہوا ہے وزیراعظم عمران خان نے ہدایات جاری کی ہیں کہ آٹے کو پرانی قیمتوں پر دوبارہ سے فروک کرنا شروع کر دیا جائے جبکہ چھاپا مار کر کئی آٹے کی زخیرہ جو ہے وہ بھی برامت کر لیے گئے ہیں ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں آزاد پتن ہائیڈر پروجیکٹ کے تقریب کا اقتطاق کر دیا گیا ہے تو آزاد پتن ہائیڈر پروجیکٹ ایک ایسا ہی منصوبہ ہے پہلی پیداواری پرانٹ کا اقتطاق کر دیا ہے وزیراعظم کہتے ہیں پاکستان خود انہساری کے ساتھ ٹکنالوجی میں جدت لانے کی بے پناہ صلاحیت رکھتا ہے تحریک انصاف کی حکومت نوجوانوں کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کی کسی بھی اقدامات کی بھرپور حمایت کرے گی معیشت کو پار رکھنے کے لیے ہماری سمار لوگ ڈاؤن کی بڑے پیمانے پر پذیرائی ہوئی ہے اب ہماری توجہ کا محور صحت کے شعبے میں جامع اصلاحات ہوں گی وینٹی لیٹرز کی تیاری پاکستان کے لیے شاندار کامیابی بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا پولی ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے براہ راست یہ تقریب آپ ملاحظہ کر رہے ہیں عمران خان نے افتتہ بھی کر دیا ہے اور اب خطاب کرنے جا رہے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی ٹھوڑے کی سکرین پر بھی وزیراعظ عمران خان نے اور پیدا باری پلانٹ کا بھی افتتہ کر دیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان دستخط کر رہے ہیں اور یہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اور افتتہائی تقریب بھی جاری ہے وزیراعظم عمران خان نے پیدا باری پلانٹ کے پلانٹ کا تطابق کر دیا ہے زیراعظم کہتے ہیں پاکستان خود انہ ساری کے ساتھ تکنالوجی میں جدت لانے کی بے پناہ صلاحیت رکھتا ہے ترحیق انصاف کی حکومت نوجوانوں کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کی کسی بے اقدام کی بھرپور حمایت کرے گی مشہد کفاہ رکھنے کے لیے ہمارا سمارٹ لاکڈاؤن کی حکمت عملی کی بڑے پیمانے پر پیزیر آئے بھی ہوئی ہے اب ہماری توجہ کا مہور صحت کے شعبے میں جامع صلاحات لانا ہوگا وینٹی لیٹس کی تیاری پاکستان کے لیے شاندار کامیابی ہوگی پوری ٹیم مبارک بات کی مستحق ہے میں آج بڑی خوشی سے خیراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی انرجی منسٹری کی اور آزاد کشمیر گورنمنٹ کو اور جس میں پنجاب گورنمنٹ بھی شامل ہے یہ جو پروجیکٹ آزاد پٹن ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور سی پیک کے نیچے ہے یہ تو یہ ہمیں خوشی اس لیے ہے بڑی وجوہات ہیں خوشی کی سب سے پہلے یہ کہ یہ سی پیک کا پروجیکٹ ہے اور سی پیک انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا کہ وہ ایک ایسا پاکستان کا اور چائنہ کا ایک ایسا ایسا معایدہ ہے اور ایسی ایک کوپریشن اور فیوچر کے اندر ایک ایسی امید ہے کہ جو انشاءاللہ ہمارے ملک کو بہت اوپر لے کے جائے گا ہمیں بہت امید ہے چائنہ کے ساتھ چائنہ کی ترقی جس طرح ہوئی اس سے پاکستان بہت سیکھ سکتا ہے مغرب کی ترقی بلکل مختلف اس کی اس کی جو ایکسپیرینس ہے وہ بلکل مختلف ہے جو ہمیں ہمارے لیے ضروری جو ہم سیکھ سکتے ہیں وہ جس طرح چائنہ پچھلے تیس سال میں ترقی کیا ہے تو ایک تو ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں دوسرا چائنہ ایمرجنگ ایکنومک پاور بلکہ دنیا میں سب سے تیسے بڑھ رہی ہے تو ہم اس سے بھی بہت انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہمیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور پاکستانیوں کے لیے بہت امید ہے کہ یہ جو ہمارا سی پیک کا پروجیکٹ اب اور فیزز میں جا رہا ہے پہلے تو ایک اس کا صرف کنیکٹیوٹی تھی اب اس کی مختلف ایسپیکٹس ہیں جو انشاءاللہ ہمارے ملک کو بہت فائدہ پوچائے گا تو سب سے پہلے تو مجھے خوشی یہ ہے کہ سی پیک کے نیچے ہے دوسری چیز کہ یہ ایک کرزہ لے کے ہم پاور پروجیکٹ نہیں بنا رہے ہیں یہ ایک انویسپنٹ ہے پاکستان میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اصل میں تو ملک کی ضرورت انویسپنٹ ہے کرزے ہمیں پتا ہے ہم نے کرزے لے کے پاور پروجیکٹس بنائے ہیں اور ان کا بڑی بھائی قیمت دینی پڑتی ہے ملک کو تو یہ ایک انویسپنٹ آئی ہے اور آئی اس سے انشاءاللہ یعنی بوجھ نہیں پڑے گا بلکہ ملک کو فائدہ ہے انویسپنٹ کا اور جو تیسری چیز کیا ہے کہ یہ ہے ہائیڈرو پار پروجیکٹ بدقسمتی سے پاکستان جو بڑی سستی بچلی کے اوپر بڑی کئی تیس چالیس سال تک پاکستان آگے بڑھا تھا جیسے جیسے ہم نے امپورٹ کر کے باہر سے فیول مگوا کے اور پار سٹیشن سیٹ اپ کی ہیں امپورٹڈ فیول کے اوپر تب سے ہماری انڈسٹری کو بھی نقصان ہوا ہم مقابلہ نہ کر سکے اپنے ہمسائے ملک جدر جدر ان کی انرجی کا کاسٹ نیچے جانا شروع ہو گیا اور ہمارا اوپر جانا شروع ہو گیا جیسے ہمارا روپے کے اوپر پریشر پڑتا تھا روپے گرتا تھا بجلی کی قیمت بڑھ جاتی تھی تو یہ ایک بڑی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے بجائے اس فیول سے بجلی بناتے جو پاکستان میں مل سکتا ہے ہم نے امپورٹ کر کے فیول سے جو بجلی بنائی اس سے پاکستان کو ایک بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی ہمارے لوگوں کو بجلی مہنگی ملی اس سے بڑی چیز یہ کہ ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ مقابلہ نہیں کر سکے ہر شعبے کے اندر فرق پڑا تو یہ جو ہائیڈرو الیکٹرک پاور تھی جس کے اوپر پاکستان شروع میں تربیلا ڈیم منگلا ڈیم وارسک ڈیم جو سستی بجلی ہمارے ملک میں تھی وہ بدقسمتی سے یہ نوے کی دہائی کے بعد جب امپورٹڈ فیول آنا شروع ہوا تو ہماری بجلی بھی مہنگی ہوئی اس کا بہت اثر پڑے ہماری ایکانومی کے اوپر تو یہ بھی مجھے خوشی ہے کہ یہ اب اپنے پاکستان کی یعنی اپنے پانی کے پر بجلی بنے گی تو یہ پھر تیسری اس کی بہت بڑا فائدہ ہے اور چوتھا کہ جو ہائیڈرو الیکٹرسٹی ہے یہ کلین اینرجی ہے تو جو ہم کلین اور گرین پاکستان کی بات کرتے ہیں جو ہماری خواب ہے کہ پاکستان کو ہم ہرا بھی کریں اور ہماری آب ہوا بھی صاف ہو محلیات بھی ہماری بہتر ہو تو یہ ایک ایسی اینرجی ہے جو دنیا میں اب سب چاہتے ہیں کہ گرین اینرجی جسے کہتے ہیں جو کہ محلیات کے اوپر برا اثر نہ کرے اور جو گلوبل وارمنگ ہے اس کو بھی نقصان نہ پچھائے تو یہ جو وہ بجلی جو پانی سے بنتی ہے وہ اس طرح بھی ہمارے ملک میں اور جو ہماری گرمنٹ کی پالیسی ہے کلین اینرجی تو اس کے اوپر بھی یہ پوری طرح اترتی ہے تو اس لیے آج یہ بڑی ہم سب کے لیے خوشی کی چیز ہے کہ وہ انویسمنٹ آئی ہے جو ہر طرح پاکستان کے فائدے میں ہے اور پھر سے میں یہ ریپیٹ کروں گا کہ سی پیک کے نیچے ہے جو کہ انشاءاللہ پاکستان کا فیوچر ہے بہت بہت شکریہ آپ کو بتا رہے ہیں آزاد پتن ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے معاہدے کی تقریب چاری ہے اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم عمران خان نے بھی خطاب کیا انہوں نے کہا انیرجی کی وزارت آزاد کشمیر حکومت کو خراج تحسین پیچ کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ خراج تحسین پیچ کرتا ہوں اسی پیک کے تحت آزاد پتن اور ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی بہت خوشی ہے اس کے ساتھ آگے بڑھتے واقع پتائیں کہ وزیراعظم عمران خان نے وینٹی لیٹرز کی پاور کا اکتا کر دیا ہے وزیراعظم کہتے ہیں پاکستان خود ناصاری کے ساتھ ٹکنالوجی میں بجدت لانے کی بے پناہ صلاحیت رکھتا ہے تحریک انصاف کی حکومت نوجوانوں کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کی کسی بھی اقدام کی بھرپور حمایت کرے گی معیشت کو فعل رکھنے کے لیے ہماری سمار لوگڈون کی حکومت عملی کے بڑے پیمانے پر پذیرائی ہوئی ہے اب ہماری توجہ کا محور صحت کے شعبے میں جامع اصلاحات ہوں گی وینٹی لیٹرز کی تیاری پاکستان کے لیے شاندار کامیابی ہے پوری ٹیم مبارکبات کی مستحق ہے اہم خبر ہے آپ کو بتا رہے ہیں وزیراعظم عمران خان ٹکنالوجی میں جدد لانے کی بے پناہ صلاحیت رکھتا ہے یہ کہا ہے پاکستان کے بارے میں کہ طریقہ انصاف کی حکومت نوجوانوں کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کے ساتھ ساتھ کسی بھی اقدام کی بھرپور حمایت کرے گی معیشت کو فعل رکھنے کے لیے ہماری سمار لوگڈون کی حکمت عملی کو بڑے پیمانے پر پذیرائی ہوئی ہے اب ہماری توجہ کا محور صحت کے شعبے میں جامع اصلاحات ہوں گی وینٹی لیٹرز کی تیاری پاکستان کے لیے شاندار کامیابی ہے پوری ٹیم مبارک بات کی مستحق بھی ہے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں عبر رحمت انتظامیہ کی ناہلی سے شہنیوں کے لیے زحمت بن گئی اور گلشن اقبال فیڈرل بی ایریا اور شارعہ فیصل سمیت دگر علاقوں میں خوب بارش ہوئی بارش نے حکومتی دعوان کی قلی کھول دی نالوں کی صفائی نہ ہونے سے سڑکے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی رہائشی علاقوں میں گٹر ابل پڑے شہیوں کو برسات کی خوشی کے الیکٹرک نے بھی خراب کر دیا بارش شروع ہوتے ہی شہر کی اکثریتی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معاتل ہو گئی محکمہ موسمیات کے مطابق برسات کا سلسلہ آٹھ جولائے کے صبح تک چاری رہے گا آپ کو بتائیں کہ کراچی میں بارش ہوئی ہے جس سے وہاں کے پول سارے کھل گئے ہیں وہاں کی حکومت کی ناہلی کھل کر سامنے آگئی ہے شہریوں کے لئے یہ بارش زہمت بن گئی ہے ملیر گلشن اقبال فیڈل بی ایریا شارح فیصل اور دیگر علاقوں میں خوب بارش ہوئی ہے بارش نے حکومتی دعوی کی کھلی کھول دی ہے نالوں کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے سڑکے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی ہیں جبکہ گٹر ابل پڑے ہیں شہریوں کو برسات کی خوشی کے الیکٹرک نے بھی تباہ کر کر دی بارش شروع ہوتے ہی شہر کے اکسریتی علاقوں میں بجلی کی فراہمی مواتر ہو گئی ہے محکم موسمیات کے مطابق برسات کا سلسلہ آٹھ جرائے کے سب تک جاری رہے گا اہم خبر ہے آپ کو بتا رہے ہیں کراچی کے بارے میں کہ کراچی میں عبر رحمت زامیہ کی ناہلی سے شہریوں کے لئے زہمت بن گئی ہے ملیر گلشن اقبال فیڈل بی ایریا اور شارح فیصل میں دیگر علاقوں میں خوب بارش ہوئی ہے بارش نے حکومتی جو دعوی کی قلی ہے وہ کھول دی ہے نالوں کی صفائی نہ ہونے سے سڑکے ندی نالوں کا منظر بھی پیش کرنے لگی ہیں اس پر بات کرنے کے لیے کراچی سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ملک منور حسین ان سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے ملک منور حسین بتائیے گا بارش نے ایک بار پھر جو انتظامات کی ہے وہ کلی کھول دی ہے اور سڑکیں جو طلاب کا منظر پیش کر رہی ہیں اس کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا بلکل آپ نے بجاہ فرمایا ہے عبر رحمت کے لیے کراچی کے شہری طرف سے ہوئے تھے اور کئی روز سے پچھلے جو جو جیسا کے ہفتے گزر رہے ہیں اس میں شدید گرمی کراچی میں پڑ رہی ہے اور کراچی کے جو لوگ ہیں نہ صرف گرمی دوسرے وہ کی الیکٹریٹی جو وین لنگ لوٹٹنگ کا بھی شکار تھے مگر آج عبر رحمت برسہ تو کراچی نے کراچی کے شہریوں نے خوشی کا اظہار کیا مگر ساتھ ساتھ جو رحمت ہے وہ شہریوں کے لیے زحمت بن گئی زحمت جو ہے وہ محکمہ بلدیات اور جو کراچی کی مقامی حکومت ہے اس کے ناکت انظامات کی وجہ سے جو وہ شہریوں کے لیے رحمت کی بڑی زحمت بن گئی ہے صدر کی بات کریں صدر کا علاقہ چارہ فیصل پر حدید ملیر کے علاقوں میں اور وغیرہ میں شدید بارش ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ سڑکوں پر پانی کھڑا ہو گیا ملک منور یہ کے لیکٹریس کے بارے میں بھی آگاہ کیجئے گا کہ پہلے بھی کراچی کے جانب سے یہی شکایات سامنے آرہی تھی کہ ذرا سی جو ہے وہ بارش ہوتی ہے تو دوسرے جانب جو ہے بجلی چلی جاتی ہے ابھی پھر سے وہی شکایات سامنے آرہی ہیں تو کیا کر رہی ہے جی بلکل جیسے ہی ابر رحمت برسنا شروع ہوا تو کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی چلی گئی جس کے باعث حال ابھی بھی کئی علاقوں میں بجلی جو ہے نہیں آئی جس کی وجہ سے شہری شدید پریشانی اور نسکلات کا شکار ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ابر رحمت کے لیے کراچی کے شہری ترس رہے تھے مگر کے الیکٹرک کے انتظامیوں یا مقامی ذلی حکومتوں یا حکومت سنگھ کے ناکنجامات کی وجہ سے ابر رحمت جو ہے وہ شہریوں کے لیے زحمت بن گئی ہے اور شہری ایک طرف تو جنڈکی کی وجہ سے اور نالوں کی جو برساتی نالیں ہیں چاہ وہ بڑے ہو یا چھوٹے ہو ان کے صفائی کا اگزام نہیں ہوتا جا بار وقت جو ہونا چاہیے تھا محکمہ موسمیات میں پہلے الڈ جاری کر دیا تھا کہ مونسون سسٹم جو ہے بارشوں کا وہ اب شروع ملک نور بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے کراچی میں برے رحمت انتظامے کی نااہلی سے شہریوں کے لیے زحمت بن گئی ملیر گلشرہ باغا فیڈل بی ایریا اور شہرہ فیصل سمیت دیگر علاقوں میں خوب بارش ہوئی بارش نے حکومتی داوکی کو لکھول دی نالوں کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے سڑکے ندی نالوں کا منظر بھی پیش کرنے لگی جبکہ رہاش علاقوں میں گٹر بھی اوپر پڑے شہریوں کو برشات کی خوشی کے الیکٹرک نے بھی خراب کر دی خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا اور خوش آمدی دوبارہ سے خبروں کی جانیں بڑھیں آپ کو بتائیں کہ مسلمین قنون کے رہنما شاہد خاکان آباسی کہتے ہیں حکومت ناکام ہو چکی ہے اور عمران خان کو اب گھر جانا ہوگا اب مائنس ایک یا پھر دو نہیں پورا ایک سو ساٹھ ہوگا جس نے کبھی ٹیکس نہیں دیا وہ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں اور جو ملک کے لیے کام کرتے ہیں وہ عدارتوں میں آ رہے ہیں کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد خاکان آباسی کا کہنا تھا کہ ہم کسی غیر جمہوری قوت کو نہیں آنے دیں گے حکومت کی مدد پوری ہونے پر مکمل یقین رکھتے ہیں اور ہم جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے لیکن حکومت ناکام ہو چکی ہے اور عمران خان کو گھر جانا ہوگا کیونکہ اس حکومت کا عمران خان ایک لمحہ بھی بھاری ہے اور اس کے ساتھ اب مائنس ایک یا دو نہیں پورا ایک سو ساٹھ ہوگا لگی رہنما کا کہنا تھا کہ پیٹرل کا جو بہران رہا اس پر کوئی پوچھنے والا نہیں کرپشن کا الزام نہیں لگتا مگر لوگوں نے اربوں روپے کا فائدہ حاصل کیا اپوزیشن کا کام تنقید کرنا ہے حکومت کو آئینہ دکھانا ہے کوئی لیڈر ملکی مسائل حل کر سکتا ہے تو وہ نواز شریف ہے ملکی مفاد کی خاطر سب کو اکٹھا ہونا ہوگا ابھی آپ کو بتائیں کہ فیڈر بورڈ آف ریونیو نے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی اہلیہ اور بچوں سے لندن کی جائدادوں پر وضاحت مانگ لی ہے تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں اے بی آر نے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی اسلام آباد میں واقع رہائشگاہ پر نوٹس چسپا کر دیا ہے جو آر ٹی او کمیشنر اسلام آباد کی طرف سے جاری کیا گیا ہے نوٹس میں جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی اہلیہ اور بچوں سے لندن کی تین جائدادوں پر وضاحت مانگی گئی ہے تو دوسرے جانے پاک لین ریفرنس میں سابق صدر آسیف علی زرداری اور ارمیل مجید سامات دیگر ملزمان پر فرد جرم آید کرنے کی کاریوائی ایک بار پھر سے موخر کر دی گئی ہے اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج آزم خان میں پاک لین ریفرنس ہی سامات کی آسیف زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک عدالت میں پیش ہوئے اور سابق صدر کو بھی ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش کر کے ان کی حاضری لگوائے گئی وکیل فاروق ایچ نائک نے سابق صدر پر فاروق فرد جرم آید کرنے کے لیے درخواست دائر کر دی جس پر عدالت نے ایک بار پھر سے زرداری پر فرد جرم آید کرنے کے لیے کاریوائی موخر کر دی بھارت کی ایل اصف پر بیرا اشتیال فائرنگ کا سلسلہ جواری آبادی پر فائرنگ سے پانچ افران پاک فوج کے شعبہ تعلقات آمہ کے مطابق بھارتی فوج نے ایک بار پھر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کنٹرول لائن کے نکیال سیکٹر پر بیرا اشتیال فائرنگ کی بھارتی فورسز نے آبادی کو نشانہ بنایا جس سے پانچ افران زخمی ہو گئے زخمیوں میں دو بچے اور دو بزرگ خواتین شامل ہیں ترجمان پاک فوج کے مطابق پاک آرمی کی جانب سے بھی بھارتی فوج کی فائرنگ کا مؤثر جواب دیا گیا کرونا وارس کے بعد جالی لائسنس کے معاملے نے قومی ائرلائن کو بڑے نقصان سے دو چار کیا حاج اپریشن کی بندش عمرہ سیزن متاثر ہونے اور پی آئی اے فلیٹس پار اس کے ساتھ ساتھ یورپی یونین کی پابندی سے قومی ائرلائن کی مالی خسارہ پنتالیس عرب روپے مزید بڑھ گیا قومی ائرلائن کا مالی خسارہ کئی گناہ بڑھ گیا ہے سعودی عرب سے پرواز سے معتل ہونے پر بارہ عرب روپے جبکہ یورپی ائر سیفٹی ایجنسی کی پابندی سے تین تیس عرب روپے کا نقصان کا خدشہ ہے یورپی اور مغربی مبالک کے لیے ہفتہ وار بتیس پرواز سے معتل کی گئیں جبکہ قومی ائرلائن صرف برطانیہ کے لیے ہفتہ وار تیس پرواز سے چلا رہی تھی ان پروازوں کی معتلی سے مسافروں کی دوسری ائرلائنز پر منتقل ہونے کا خدشہ بھی ہے اب آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان سٹوک ایکچینج پر حملہ کرنے والے دہشت گرد براہ راس ماسٹر مائنڈ سے رابطے میں تھے پاکستان سٹوک ایکچینج پر حملے سے متعلق تفتیش میں ایک اور اہم پیشرف سامنے آئی ہے تفتیشی حکام نے انکشاف کیا ہے کہ دہشت گردوں کے قبضے سے کیمرہ بھی برامد ہوا ہے جس کے ذریعے حملے کا ماسٹر مائنڈ دہشت گردوں سے براہ راس رابطے میں رہا تفتیشی حکام کا بتانا ہے کہ دہشت گردوں سے ملنے والے موبائل فون سے بھی اہم علومات حاصل کر لی گئی ہیں تفتیشی حکام کے مطابق چاروں دہشت گرد بروچستان کے مختلف علاقوں کے رہائشی تھے جس میں سے دو کیٹ اور ایک ہشاب اور ایک دہشت گرد پنجگور کا رہائشی تھا آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم کے معاونے خصوصی پر آئیشے دکٹر زفر مرزا کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا دکٹر زفر مرزا نے ٹویٹ میں کرونا وارث میں مبتلا ہونے کی تصدیق کی اور بتایا کہ دکٹرز کی ہدایات کے مطابق تمام تیارت احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے خود کو گھر میں کرنٹینہ کر لیا ہے معاونے خصوصی کا کہنا تھا کہ ان میں کرونا وارث کی کم علامات ظاہر ہوئی ہیں ڈاکٹر زفر مرزا نے لوگوں سے دعاوں کی اپیل بھی کی فزیراعظم عمران خان نے وفاقی قابینہ کا اجلاس کا طلب کر لیا ہے اجلاس میں ملکی سلامتی سیاسی اور معاشی عبور سمیت دس نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا پائلرز کے مشکوک لائسنس کے معاملے پر تفصیلی بریفنگ بھی دی جائے گی فزیراعظم عمران خان نے وفاقی قابینہ کا اجلاس قلب کر لیا ہے باز بزراء قابینہ ڈویجن کے کمیٹی روم سے ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوں گے اجلاس ملکی سلامتی سیاسی معاشی امور پر بھی غور ہوگا قابینہ اجلاس میں دس نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا اجلاس میں پائلرز کے مشکوک لائسنس کے معاملے پر تفصیلی بریفنگ دی جائے گی نادرہ اور انٹرنیشن آرگنائزیشن فار مائگریشن کے درمیان آر سی ایم سی کے حوالے سے مفاہمت کی آداشت پر دستخط ہوں گے قابینہ کے اجلاس میں ایف ای ٹی ایف سے متعلق کمپنیز ایکٹ کی دوہزار ستنہ اور محدود شراکتداری ایکٹ میں مجفزہ ترمیم سیکٹر ایف سولہ اور سیکٹر جی بارہ کی زمین فیڈر گورنمنٹ امپلائیڈز ہاؤسنگ اتھارٹی کو منتقل کر دی جائے گی پلٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹکنالوجی فواد چوہدری کا برطانیہ سے نواز شریف اور بانی متحدہ کی حوالگی کا مطالبہ کہتے ہیں ملزمان پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب ہیں ملزمان برطانیہ میں رہائش انصاف کی بنیادی اصولوں کی پامالی ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹکنالوجی فواد چوہدری کا کہنا تھا کہ برطانیہ کی حکومت نواز شریف اور بانی ایمکیم کو پاکستان کے حوالے کر دے ان کا کہنا تھا کہ یہ دونوں ملزمان پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب ہیں برطانیہ میں نواز شریف اور بانی ایمکیم کا قیام انصاف کی پابندی اصولوں کی پامالی ہے وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں تحریک انصاف کی حکومت نے صوبہ میں ون مین شو کے منفی کلچر کا اختتام کیا وسائل کی کمی صوبے کی ترقی کی رحم میں حائل نہیں ہو سکتی وزیرالہ سردار عثمان بزدار سے مختلف حضلہ کے ارکان قومی سمبلی نے ملاقات کی عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ صوبہ میں ون مین شو کے منفی کلچر کا خاتمہ کیا ہے اب سب کام اور فیصلے مشاورت سے ہوتے ہیں سعودی حکوم نے حاج کے نئے قواعد و ضوابط جاری کر دیئے میدان عرفات اور مزدلفہ میں مقصوص مقامات پر قیام کی پابندی کرنا ہوگی عبادت کے دوران حاجیوں کو ماسک اتارنے کی اجازت نہیں ہوگی حاجی حضرات کو بند پیکٹوں والے کھانے دیے جائیں گے جمعیرات کی رمی کے لیے بھی پیک شدہ کنکریاں فراہم کی جائیں گی گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور کہتے ہیں اوپوزیشن پلان بناتی رہ جائے گی حکومت مدد پوری کر لے گی حکومت اور اتحادی ایک پیج پر اوپوزیشن جماعتوں کا اپنا اپنا پیج ہے ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے کی کسی کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے علماء اور پارٹی وفو سے ملاقاب میں گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب چوہدری سرور کا کہنا تھا کہ اوپوزیشن پلان بناتی رہ جائے گی حکومت مدد پوری کر لے گی حکومت اور اتحادی ایک پیج پر اوپوزیشن جماعتوں کا اپنا اپنا پیج پر ہے ملک کو عدم استحکام کا شکارنے کیسی کو کوشش کا کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا خبروں کا سلسل اکتتام کو پہنچا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنہیں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے